ناظرین ٹک ٹوکر آئیشہ اکرم کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے وہ لوگ جو شروع میں ان کے حق میں پوسٹے لگا رہے تھے اب ان کے خلاف کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اب لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹے لگانے کے بعد بقاعدہ طور پر ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میرے ساتھ احمد شیر جڑسا موجود ہیں جنہوں نے اب بقاعدہ طور پر ایف آئی اے میں ان کو پرسو کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ قانونی چالج کرنے کا کیوں فیصلہ کیا ہے اور محض یہ سوشل میڈیا تک محدود کیوں نہیں رہے احمد شیر جڑسا بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا مجھے بتائی گا کہ کیا وجہ بنی ہے آپ نے انہیں قانونی طور پر پرسو کیا ہے بہت شکریہ احمد شیر جڑسا بہت شکریہ آپ کا سائبر کرائم کے تحت ان لوگوں کے خلاف درج کیا اور جن لوگوں کو میں نے اس میں ملزمان کے طور پر پارٹی بنایا ہے اس میں سب سے پہلے یاسر شامی جو نیوز اینکر ہے ڈیلی پاکستان کا ان کو میں نے اس کے ٹاپ پر رکھا ہے اس کے بعد یہ دو ٹکٹاکرز ہیں جو بی بی ہے آئشہ اکرم اور اس کے ساتھ ایک ریمبو نامی ٹکٹاکر ان تینوں لوگوں کے خلاف میں نے یہ جو درخواست دائر کی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے چونکہ یہ سائبر کرائم کا مقدمہ بنتا ہے جس میں الیکٹرونک مینز یوز ہوئے اور یہ مقدمہ دائر کرنے کی وجہ اس سے پہلے جب ہم نے اس ایشو کو دیکھا تھا تو یہ ہمارے لئے صرف ایک ایسا ایشو تھا کہ سنے میں آیا ایک خاتون کے ساتھ کچھ چار سو کے قریب لوگوں نے درازی کی اس کے کپڑے پھاڑے اس کو حراس کیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں لیکن جب اس کی تحقیق ہوئی اور اس چیز میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جاسر شامی نامی ایک اینکر نے کس طرح سے یہ سارا پلان بنایا اور اس پلان بنانے کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا اور کس طرح سے اس نے اس چھوٹے سے ایشو کو جس ایشو کو اس نے خود ہی پلان کیا ان دو آئیشہ اکرم اور ریمبو کے ساتھ مل کر اس کو بعد میں اس نے انٹرنیشنل ایشو بنا دیا جس میں جو ہمارا کنسن ہے ہمیں اس عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جو کرتی ہے جو اس کی ویڈیوز میں نے آپ کے چینلز پر بھی دیکھی ہیں میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ سوشل میڈیا چینلز پر دیکھی ہیں کہ جو اس کی ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی ولگر قسم کا کانٹینٹ دکھا رہی تھی آپ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اور یہ جو ریمبو نامی شخص ہے یہ اور یہ دونوں مل کر یہ سارا کام کر رہے تھے مجھے ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی اور میں دوسرے یہ بتا دوں کہ یاسر شامی جس کو ہم ایک مسخرے کے دور پر جانتے ہیں ہمیشہ سے ہم اس کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آئے دن کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے جس میں لوگوں کو ہسانے کے لیے وہ کسی حد تک جاتا ہے اس میں صرف ہسانہ جو ہے اس کا بیسک مقصد نہیں ہوتا کئی انٹرویوز میں اس نے خود بھی کنفیس کیا ہے کہ بیسکلی ریٹنگ کے لیے وہ بندہ سٹوریز بناتا ہے اور اس کے بعد ان کو چلاتا ہے اور ایسی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں لوگوں سے اتنے بلگر قسم کے سوالات کرتا ہے لیکن آج تک ہمیں اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا یہ پہلی دفعہ جو ہمارے بھی جذبات ایسے لائر جو مجھے بھی فیل ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے وہ اس لیے تھا کہ یہ جو اس نے سازش کی اس میں میرا ملک بدنام ہوا اس سازش سے پاکستان کا امیج بدنام ہوا کیوں خراب ہوا سب سے پہلے وہ بار بار جس چیز کا ذکر کر کے جس چیز کو وہ طول دے رہا تھا وہ منارے پاکستان دوسری چیز وہ بار بار چودہ اگست اور تیسرا وہ بار بار اس نے ذکر کیا ہے کہ سبز ہلالی پرچم جیسے لباس کو تار تار کیا گیا مطلب وہ بار بار جن چیزوں کے اوپر لوگوں کی توجہ دلارہا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی پاکستان ایسے ہو گیا پاکستان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا سیکرلی اس بندے کا یہی کانٹنٹ انڈین میڈیا نے یوز کیا ہمارے خلاف چونکہ اس کا پورا فوکس اگر آپ اس انٹریویو کو غور سے دیکھیں میں ازی لائر جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے باڈی جو جیسٹرز ہیں اس کے ایکسپریشنز ہیں میں ان کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں اس کے سارے ایکٹ میں اس بندے نے جس طریقے سے وہ بنا رہا ہے تصویر کھینچ رہا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں عورت کو گیند کی طرح چالا جا رہا ہے پاکستان ایسا ملک ہے جس میں سبز لالی پرچم جیسے لباس کو تار تار کیا جا رہا ہے پاکستان ایسا ملک ہے جس میں منارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر ازادی کے دن جس دن پاکستان ازاد ہوا اس دن پاکستانی جو مرد ہیں وہ عورتوں کو برباد کر رہے ہیں عورتوں کی عزتیں نوچ رہے ہیں وہ اس طرح کی ایک اس نے پکچر دی اچھا اس بندے نے یہ جو یاسر شامی نامی انکر ہے اس بندے نے اس پلان کو دیکھیں کہ چودہ اگرس کا واقعہ وہ لڑکی اپنے کچھ یاروں کے ساتھ جاتی ہے وہاں پہ میں اگین یہ کہوں گا کہ مجھے اس یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے میں اس میں جو لوگوں نے غلط کیا ہے میں اس کو جسٹیفائی بلکل نہیں کروں گا لیکن اب بات ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ایک شکایت عرض کی ان تین لوگوں کے خلاف جن کا میں سمجھتا ہوں کہ سرغنہ یاسر شامی ہیں اور اس ایشو کو میں نے اس لیے اٹھایا چونکہ یہ میرے ملک کی سالمیت میرے ملک کی عزت اور میرے ملک کی تقدس کا ایشو ہے اور مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جن لوگوں نے میرے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک ایسا ملک بنا دیا کہ لوگ انڈین میڈیا پورا ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہی تو پاکستانی طالبان ہیں بڑی مزے کی جو اس میں observe کرنے والی چیز ہے جو میں نے اپنی شکایت کے اندر بھی اس کو alleged کیا یہ بندہ یا اس طرح کا کوئی بھی anchor جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ لوگ victim کے پاس جاتے ہیں اور victim کا بیان لے کر victim کو انصاف دلانے کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا ایک میڈیا کا طریقہ کار جو بھی تھا وہ اس کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن یہ واحد case ہے جس میں ایک ایسی victim جس سے تین دن پہلے زیادتیاں ہوئی ہیں جس سے تین دن پہلے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور تین دن کے بعد آدھی رات کو یاسر شامی کے گھر کے اندر بیٹھ کر یاسر شامی کے ساتھ ایک انٹریو دے رہی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں ملک پاکستان کی بیٹی ہوں پاکستان کے اندر عورتیں محفوظ نہیں ہیں وہ ہر بات کے اندر جو یاسر شامی نے جو اس لڑکی کو content دیا کہ آپ نے یہ بولنا ہے جو proper scripted قسم کا انٹریو تھا جس میں اس لڑکی کو پوری instructions دیں یاسر شامی کی طرف سے کہ آپ نے یہ بولنا ہے آپ نے اقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر پوائنٹ اٹ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے اس کے بعد یاسر شامی نے اس عورت کو اپنے گھر کے اندر یہ سارا انٹریو کر کے اس کے بعد یہ سارا ڈرامر چاہے اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یاسر شامی نے یہ انٹریو اس لیے کیا کیونکہ اس لڑکی نے تھانے میں پروچ کر لیا تھا اب اس لڑکی کی بات کر لیتے ہیں جو پہلے تو کہہ رہی ہے کہ چودہ اگرس والے دن ہم بار بار جو ہے وہ پولیس کو calls کرتے رہے مادر سے میرے ملکی پولیس کے بارے میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ یہ کبھی ٹائم سے نہیں پہنچتی لیکن آپ کی جو ون فائیو کا call کا system ہے یہ ایسا system ہے جو پولیس کے گلے پڑ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ون فائیو کی call چلی جائے اور اس کے اوپر کاروائی نہ ہو پولیس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کاروائی نہ کرے آئی جی صاحب بھی جائیں تو وہ اس کو avoid نہیں کر سکتے نگلیکٹ نہیں کر سکتے چودہ تاریخ کو وہ شام کو calls کر رہی ہے اور کوئی نہیں آیا بعد میں اس نے میں نے یہ بھی سنیا کہ کئی جگہ پہ کہہ دیا نہیں پولیس آئی تھی پندرہ تاریخ کو وہ انسٹاگرام پہ اپنی مزے کی stories لگا رہی ہے اپنی pictures لگا رہی ہے جس میں اس کو کوئی issue نہیں ہے سولہ تاریخ کو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا سترہ تاریخ کو جب یہ سرغنہ یاسر شامی جو ہے اس نے جب یہ plan کر لیا کہ اب آج ہم ریٹنگ کے لیے اس مدے کو اس طرح سے اٹھائیں گے سارا دن ان کی deal ہوتی رہی then اس نے اس لڑکی کو تھانے بھیجا فائی آر کے مطابق جو reporting کا ٹائم ہے آپ کی فائی آر میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ تاریخ وقت ہوا کہ جس دن یہ اکنس ہوا یا جس دن یہ واقعہ ہوا جس وقت ہوا وہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک اس کے اندر clause ہوتی ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ report کب ہوئے واقعہ کہ کب یہ victim جو اس نے inform کیا پولیس کو اور پولیس کے اندر جا کے اپنے شکایت درج کی ہے تو تقریباً شام کو سترہ تاریخ و شام کو یہ واقعہ پولیس کو پاس report کرایا جاتا ہے اس کے بعد ان کی گیم شروع ہوتی ہے ان کا plan ہوتا ہے سکرپٹ تیار کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو یاسر شامی کے گھر پہ ایک انٹریو کیا جائے گا جو اس نے اپنے انٹریو میں کہا کہ ہم اس لڑکی کے پاس آئے ہیں جب بعد میں ثابت ہو گیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا اس کو اپنے گھر پہ بلا کر اور وہ آدھی رات کو لڑکی جو چونکہ وہ بہت زیادہ باہیا قسم کی تھی اس کو بہت مسئلہ تھا بیچاری بڑی پریشان تھی وکٹم تھی نا تو وہ آدھی رات کو یاسر شامی کے گھر بیٹھ کر یہ انٹریو جو سکرپٹڈ تھا جس میں یاسر شامی کا سب سے بڑا رول تھا جو میں نے اپنی شکایت میں بھی لکھا ہے کہ اس بندے نے یہ سارا کچھ پلان کیا وہاں پہ وہ انٹریو کیا جاتا ہے اور اس میں جتنا بھی ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے وہ سب اس کا جو مدہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اور اس سارے ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنا کر سارے باقی ایشو سے توجہ ہٹا کر صرف اس چیز کے اوپر مرکوز کر دی جاتی ہے انڈیا جو ہمارا روایتی دشمن ہے اس کو بھی بہت بڑا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر کومنٹ کریں پاکستان کو آپ بار بار بدنام کریں پاکستان کے بارے میں جگہ جگہ پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تمام مرد ایک جیسے ہو گئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی مرد صحیح نہیں رہا کئی جگہوں پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے چھیڑنے والے تھے وہ زیادہ تھے اور کئی جگہوں پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بچایا لیکن اگر آپ اس انٹرویو کو غور سے سنیں تو جو یاسر شامی کا فوکس تھا جو ان کا سرگنہ ہے اس کا فوکس یہ تھا کہ آپ بار بار یہ کہیں کہ کوئی مرد تھا ہی نہیں وہاں پہ غیرت مند پاکستان کے سارے مرد بھی غیرت ہیں پاکستان کا سوائے یاسر شامی کے کوئی مرد غیرت مند نہیں ہے کسی نے اپنے گھر میں ماں بین کا خیال نہیں کیا سارے لوگ ٹوٹ پڑے ایک عورت کو دیکھ کر وہ عورت جس کے بارے میں اس نے ذکر نہیں کیا کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جو کھلے عام پہلے لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیں مجھ سے میٹ کریں پھر گریٹ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو فلائنگ کسز دیتی ہے بہت سارے انٹریوز میں میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا اینی شادین نے کہا کہ ایسے ہم نے خود دیکھا کہ وہ لڑکی فلائنگ کسز دے رہی ہے جب آپ اپنے ملک میں آپ مردوں کو پیلت دعوت دیتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنائیں ان کے سامنے آپ لوگوں کو اجازت دیتی ہیں جو اپنے ساتھ بندے لے کے آئی ہیں کہ آپ مجھے پیچھے سے پکڑ لیں جپیاں شپیاں کریں اس کے بعد آپ لوگوں کو فلائنگ کسز دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ توقع کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو باجی کہہ کر وہاں سے گزر جائیں تو وہ تو ممکن نہیں تھا اگین میں ان لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ان لوگوں کو اگر وہ ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں اس میں میرا جو اتھارٹیز ہے اس سے یہ بھی ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ایڈنٹیفائی ہوں ان کا رول دیکھنے کے بعد ان کو الیج کریں کیونکہ سوشل میڈیا کے اس پریشر کی وجہ سے اس مقدمے کے اندر ایک ایسی دفعہ بھی شامل کر دی گئی تین سو چوونے جس کی سزا موت اور عمر قید ہے اگر موت ہوگی یا عمر قید ہوگی تو وہ کئی لوگوں کی زندگی برباد کرنے والا مقدمہ ہے اس میں اگر لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے دیکھ کے کہ واقعی ان لوگوں کا اگر کوئی رول ہو تو ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ جس طرح سے یہ ڈراما رچایا گیا کیونکہ ڈراما رچانے والے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی اچھے پلینر تھے بڑے اچھے ماسٹر مائنڈ تھے یاسر شامی کی ایک پوری ہسٹری ہے ہمارے سامنے جس میں وہ اتنا بے باگ طریقے سے یہ کام آج تک کرتا ہے کہ اس نے پہلے کئی انٹرویوز میں خود کنفیس کی ہے ملکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کام کو کر کے شرماتے ہیں یا ان لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں غلط کام کرتا ہوں تو کسی کو چلو پتا نہ چلے اس سے کئی انٹرویوز میں پوچھا گیا میں نے ذاتی طور پر ان انٹرویوز کو سنا ہے اس میں اس نے کنفیس کیا ہے کہ جی بالکل میں بناتا ہوں میں سٹوریز کو اس طرح سے ترود مرود کے پیش کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں میری ریٹنگ آئے اس میں ملک بدنام ہو اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس میں آپ کے ملک کی عزت خراب ہو دنیا میں کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا اس میں پاکستان کے مردوں کا image خراب ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں پاکستان کی غلط image جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو فرق پڑتا ہے تو اپنی اس fame سے جو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی عزتیں خراب کر کے حاصل کیے اس کے علاوہ اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یاسر شامی اور آئیشہ اکرم اور وہ ریمبو نامی لڑکا ان تینوں کے خلاف سائبر کرائن کے تحر ایف ای اے کے اندر ایک دخواست دیئے جس کا انشاءاللہ جب ایف ای اے ہمیں طلب کرے گا تو ہم بھی اپنے سارے ثبوتوں کے ساتھ وہاں پہ پیش ہوں گے اور ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے انشاءاللہ اچھا سر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئیشہ کی اب میڈیکل ریپورٹ بھی آ چکی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کے پورے جسم پر نشان ہے اور سو جن ساری چیزیں اس میڈیکل ریپورٹ میں بتائی گئی ہیں اور ویڈیو میں بھی بقاعدت اور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اس کو اپنی حوض کا نشانہ بنائی ہے تو اس کو کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ جو واقعہ ہوئے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں فلا سب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میری ان لوگوں کے لیے یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے جن لوگوں نے غلط کیا نہ میں ان لوگوں کو جسٹیفائی کر رہا ہوں نہ میں کبھی کروں گا جن لوگوں نے غلط کیا ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے اس میں میری صرف میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو واقعی انوال ہوں جنہوں نے واقعی ایسا کچھ کیا ہو اور ان کو سزا ملنی چاہیے ہمیں یہ والا کیس رول موڈل بنانا چاہیے اس کیس کو اس طرح کے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا کر لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو میری تکلیف ہے جو میرا درد ہے وہ میرے ملک کے لیے ہیں وہاں میرے سامنے اس طرح کی ٹک ٹاکرز مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہیں پرواہ نہیں ہیں مجھے جو تکلیف پہنچی ہے یا میرے جیسے پاکستانیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی اچانک سے جو بازی ساری پلٹ گئی ہے یہ یاسر شامی جیسے لوگوں کی جو درگت بنائی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو محبے وطن ہیں اور جن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ملک سے اوپر کچھ نہیں اگر ایسے یاسر شامیوں کو لٹکانا پڑتا ہے تو لٹکا دیں لیکن ہمارے ملک کے بارے میں ہم کسی کو بات کرنے کی اور ہمارے ملک کا تشخص خراب کرنے کے لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے بہت شکریہ احمد بھائی ٹائم دینے کا تو ناظرین یہ آج کا خاص انٹرویو تھا جس میں اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بات جو ہے وہ محض سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہی بات محض میڈیا تک محدود نہیں رہی بلکہ بقاعدہ طور پر خراب ہوا پاکستان کا نام بدنام ہوا اور پاکستان کے بارے میں ایسا تاثر دنیا میں گیا کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں فلوت پلیجا دیجے اللہ